محمد سید الکولین والتقالین والفریق محمد سید الکولین والفریق آپ اس عمل سے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں یہ عمل شروع کرنے سے پہلے نمازوں کی پابندی اور دنیا کے تمام خیالات کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا توقع جوڑ دے انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے نوازتا ہے تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کرے اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریش ضرور کر لے تاکہ ہمارے ہر مزرع وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے اب یہ وظیفے کا طریقہ یوں ہے کہ آپ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کو ایک تنہا کمرے میں بیٹھنا ہوگا جہاں پر کوئی آپ کو ڈشٹب نہ کر سکے جب تک عمل ختم نہ ہو کسی سے بات نہ کرے ہو سکے تو آپ یہ عمل رات میں عشاء کے بعد یا تو پھر تحجد کے وقت کریں تاکہ آپ کو کوئی ڈشٹب نہ کریں اب آپ کی جو بھی حاجت یا مقصد ہو اس کو دل میں رکھتے ہوئے پہلے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لے پھر سورہ اخلاص یعنی کلوللہو سریف کو صرف ایک بار آوزو اور بسم اللہ سریف پڑھ کر ایک ازار ایک مرتبہ پڑھ لے اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھیں جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں بس پھر آخر میں بھی سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کر لے اب آپ اپنی جو بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے وہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوگی یہ دعا بے سک اللہ تعالیٰ کی عرض کو ہلا دے گی انشاءاللہ بس کچھ دنوں میں آپ اپنی حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو گی بس یقین اور صبر بنائے رکھیں نہ امید اور مایوس نہ ہو بے سک اللہ تعالیٰ آپ کو جرور نوازے گا یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک بار ہی کرنا ہے یہ وظیفہ بجرگانے دن کا معمولوں میں سے ایک وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی ولی اس کو ہمیشہ اپنے معمول میں رکھتے تھے تو آپ سب لوگوں سے میری دلی گجاریس ہے کہ آپ لوگ یہ سملکو کریں انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا اور آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں جرور یاد یکھیے گا اگر کوئی ہم سے کانٹیک کرنا چاہتا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہمارے فیس بک انٹرگرام اور ٹویٹر کی لنک کو دیا ہوا ہے وہاں پر جا کر ہمیں فالو کر سکتا ہے اور پھر ہم سے کانٹیک کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوسس جرور کریں گے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام چاہنے والوں کو فیس بک واتس اپ اور سیر جرور کر دیں تو دعاوں کے گجارس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ